ہرائے پور گاؤں میں بابو نام کا ایک بہت ہی بھولا اور مہنتی آدمی رہتا تھا بابو کا چھوٹا سا ایک پریوار تھا پریوار میں بابو کی بیوی اور تین بچے تھے تینوں بچے بہت سمجھدار اور پڑائی میں ہوشیار بھی تھے بابو کام دھوننے جاتا تو کام تو ملتا لیکن کام کرنے کے بعد جس کے پاس کام کرتا وہ اسے کچھ پیسے دے کر کہتا باقی کے پیسے کل کا کام ہونے کے بعد دوں گا ایسا کہہ کے بابو کو وہ گھر بھیجتا پھر بابو گھر آ کے بیوی کو پیسے دیتا تو اتنے کم پیسے دے بابو کی بیوی کہتی اتنے کم پیسے کیوں تو بابو کہتا وہ مالک نے کہا ہے کہ کل کام کرنا اور پورے پیسے لے جانا یہ سن بیوی کہتی ٹھیک ہے بیوی تو کہتی بابو کے سامنے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی بابو وہاں سے چلا جاتا بیوی خود میں بڑھ بڑھانے لگتی اور کہتی اے بھگوان ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے جب بھی جہاں پہ کام پہ جاتے ہیں سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کل کام پر آنا کہتے ہیں اور کام نہیں لگاتے دیکھتے ہیں اب یہ مالک کیا کرتا ہے لیکن اب اتنے سے تھوڑے پیسوں میں کیا خریدوں یا آٹا لاؤں یا چاول لاؤں گھر کا کون سا سامن لے کیا ہوں سمجھ نہیں آرہا یہ کہہ کہ بابو کی بیوی رونے لگتی ہے اور بھگوان سے پراتنا کرتی ہے ہے بھگوان ہماری گھر کی پرستیتیوں کے اوپر ہم پر نظر ڈالیں بھگوان ہماری پریشانیوں کو دور کر یہ کہہ کہ بابو کی بیوی اور رونے لگتی ہے پھر اگلے دن صبح بابو کام کے لئے نکل جاتا ہے بابو کام پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کیا مالک نے دوسرے آدمی لگا رکھے ہیں دوسرے مجدور ہیں وہاں پر یہ دیکھ بابو مالک سے کہتا ہے مالک میں کیا کام کروں مالک کہتا ہے ارے تو کیا کام کرے گا تیرے لئے کوئی کام نہیں یہ سن بابو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے مالک میرے کل کے پیسے جیسے ہی مالک پیسوں کی بات سنتا ہے کہتا ہے کہہ کے پیسے تم نے کام ہی کتنا کیا ہے مو اٹھا کر آگئے پیسے مانگنے کے لئے یہ سن بابو کو دھکا سا لگتا ہے اور وہ ناراض ہو کر نکل جاتا ہے وہاں سے اور راستے میں روتے روتے بھگوان سے پراتنا کرتا ہے بھگوان سب لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں کیا غلطی ہے ہماری اے بھگوان ہم پر دیا کر بابو راستے سے چلتا ہی جاتا ہے بڑھ بڑھ آتے ہوئے خود میں تب ہی بابو کے پیر کو ٹھوکر لگتی ہے وہ نیچے دیکھتا ہے نیچے دیکھتا ہے تو کیا بابو کو جس سے ٹھوکر لگی تھی وہ ایک مٹکہ تھا جیسے ہی بابو مٹکے کو دیکھتا ہے اوپر دیکھتا ہے اے بھگوان میں نے کیا مانگا اور تم نے کیا دے دیا پھر بھی بابو مٹکہ اٹھا لیتا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے پیڑ کے نیچے بیٹھے بیٹھے بابو ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کھیلنے لگتا ہے تب ہی پتھر مٹکے کے اندر گل جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پتھر مٹکے میں اچانک سے انیک پتھروں میں بدل جاتے ہیں بابو یہ دیکھ حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس میں کوئی اور بھی چیز دالو تو وہ کیا ایسے ہی انیک چیزوں میں بدل جائے گی بابو یہ سوچ مٹکہ لے کر گھر کے اور نکل جاتا ہے گھر جا کر بیوی سے کہتا ہے یہ دیکھو مٹکہ اس کے اندر پتھر ڈالا تو کئی انیک پتھروں میں بدل گئے بابو کی بیوی کہی تھی ہے سچ ٹھیک ہے رکو میں اس کے اندر کپڑے ڈال کے دیکھتی ہوں جیسے ہی بابو کی بیوی اس کے اندر کپڑے ڈالتی ہے وہ ایک کپڑا کئی انیک کپڑوں میں بدل جاتا ہے یہ دیکھو بابو اور بابو کی بیوی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جب بھی وہ دونوں کے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز مٹکے میں ڈالتے ہیں اور کئی انیک چیزوں میں بدل جاتی ہے ایسے ہی ان کا جیون خوشی خوشی بسر ہوتا ہے پلیز لائک شیئر اور سسکرائب ٹو می چینل